موسیقی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کلنا لنحتدی لولانا حدان اللہ سوال ہے کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جسے ماہ رمضان شروع ہونے کی اطلاع طلوع فجر کے بعد ملی پتہ نہیں چلا رات صبح روزے ہیں یا رمضان ہے کہ نہیں وہ اس صورت میں کیا کرے جواب اس کا یہ ہے جس آدمی کو ماہ رمضان شروع ہو جانے کی اطلاع طلوع فجر کے بعد ہو اس کے یہ ضروری ہے کہ دن کے باقی حصے میں روزہ توڑنے والی چیز یعنی کھانے پینے والی چیزیں بیوی کے پاس جانا ہم بستری کرنا یہ نہ کرے اور یہ چیزیں اس کے لیے کرنی جیز نہیں ہے اس لیے کہ وہ ماہ رمضان کا دن ہے اور کسی صحت مند مقیم آدمی کے لیے رمضان میں ایسی چیزیں استعمال کرنی جیز نہیں ہے اور بعد میں وہ روزہ قضا کرے اس لیے کہ اس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا موفق ابن قدامہ نے رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب مغنی میں اسے نقل کیا ہے اور آن فقہا کا یہی قول ہے اور اس سے مراد فرضی روزہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے نفری روزے کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے اگر اس وقت تک روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی ہو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسی حدیثیں آپ سے ثابت ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنی اللہ رب العزت مرضی کے کاموں کی توفیق دے اور ان کے روزے اور رات کی نمازیں قبول فرمائے اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو فجر کی نماز کے بعد پتا چلا آئی تو رمضان ہے تو وہ کچھ کھائے پیئے نہ بیوی سے ہم بستری نہ کرے لیکن اس کا روزہ نہیں قبول ہوگا کیوں اس نے رات فجر سے پہلے فجر کی عزام سے پہلے نیت نہیں کی نہ بیوی سے ہم بستری کرے اور نہ کوئی کھانے پینے والی چیز کھائے کیونکہ اس نے نیت نہیں کی یہ فرضی روزے کے لیے نفلی روزہ اگر رات کو نیت نہ بھی کرے اس کی نیت اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کے وقت بھی کر سکتا ہے اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد